اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں رانا ببکر زہیر اگر کراچی کو دوبارہ فیڈرل سٹیٹ بنا دیا جائے تو کراچی میں اتنے زیادہ جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں کراچی کو اس کا پراپر بجٹ دیا جائے آج کراچی پاکستان کا سب سے بڑا حب ہے لیکن اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ ایک چھوٹا شہر بھی اس سے زیادہ ایشوز میں کم ہیں تو بات کرتے ہیں آج اسی ٹاپک پر کہ اگر کراچی کو فیڈرل سٹیٹ بنا دیا جائے تو کراچی میں کیا کیا مشکلات ہیں وہ کم کی جا سکتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو 1948 میں کراچی پاکستان کا پہلا کیپٹل بنا تھا اس ٹائم کراچی پاکستان کا سب سے بڑا حب بھی تھا اس ٹائم کو تو چھوڑ دیں پاکستان کا آج بھی کراچی یہ ایک جی ڈی پی کے لحاظ سے سب سے بڑا حب ہے اس ٹائم کراچی کی عبادی چار لاکھ تھی آج پاکستان میں تقریباً کراچی کی عبادی دو کروڑ کے قریب ہے کراچی ایک واحد سٹی ہے جہاں پر ہر طبقے کی مائنورٹی پائی جاتی ہے چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو کرسٹن ہو یا پارسی ہو کراچی وہ واحد سٹی ہے جہاں پر اتنی زیادہ میجورٹی میں ہر مائنورٹی پائی جاتی ہے اسی وجہ سے کراچی کو مائنورٹی کے لحاظ سے ایک حب بھی سمجھا جاتا ہے کراچی سٹی جو ہے وہ دو ہزار ایک سو تین سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ کافی بڑا سٹی بھی آ جاتا ہے اور کراچی ڈسٹرک کی بات کی جائے تو یہ تین ہزار پانسو ستائیس سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے پاکستان کا جب یہ حب کہلائی جاتا تھا یہاں فیڈرل سٹیٹ کہلائی جاتی تھی تو تب بھی اس میں سمال ٹاؤنز یا ویلیجز اس کے فیڈرل سٹیٹ میں لائے جاتے تھے مطلب کہ آپ کے کیپیٹل کے ساتھ جو بھی ٹاؤن یا پھر جو بھی ویلیج آئیں گے جو بھی گاؤں آئیں گے وہ فیڈرل سٹیٹ کہلائیں گے اگر دیکھا جائے تو کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ جی ڈی پی پروڈیوس کرنے والا سٹی ہے لارجس سٹاک ایکسچینج اور پہلی سٹاک ایکسچینج کراچی میں بنائی گئی قائد آزم انٹرنیشنل ائرپورٹ جو آج جناہ ائرپورٹ کے نام سے جانے جاتا ہے وہ بھی کراچی میں ہیں اگر بات کرے پاکستان ائر فورس کی جو مین بیس ہے وہ بھی کراچی میں ہیں 1947 میں پاکستان کے پاس دو پورٹس تھے ایک پورٹ چیٹا گانگ بنگلہ دیش میں تھا جو اس ٹائم ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا اور ایک پورٹ کراچی میں تھا جو ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا کراچی کو ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جیگرافیکل ایریا کافی ڈینجرس تھا تین سائیڈ اس کے پاکستان لگتا تھا ایک سائیڈ اس کے سمندر لگتا تھا اگر آپ ایسی ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں کہ اردگرد آپ کے دشمن ہو تو آپ کو ایسا کیپٹل چاہیے جو ہر لحاظ سے سیو ہو مطلب کل کو کوئی ایشو ہو جاتا ہے یا بمباری ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ اٹیک کراچی کو سمندر سے آسانی سے کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے بالکل ایک کونے پہ آ جاتا ہے لیکن پاکستان کو اس سے اچھا سیٹی چاہیے تھا تو اسلام آباد کو بلٹ کیا گیا اس کے اردگرد پہاڑیاں اور پاکستان کے تمام اپنے ہی شہر لگتے ہیں جو اس کو کافی حد تک سکیور کر دیتے ہیں لیکن کراچی کو ہٹانے کی وجہ یہی تھی کہ اگر کل کو کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس جتنے بھی تمام بڑے گھر ہیں ان کو ایک کافی زیادہ مشکل پیش آ سکتی تھی کیونکہ وہ سمندر کے پاس اور اس طرح کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لبنان میں اس طرح واقعہ ہوئے سمندر میں یہ کراچی میں بھی ہو سکتا تھا یہ پورٹ کا اتنا زیادہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی اسی وجہ سے کراچی کو ڈائیورج کر کے کیپٹل اسلام آباد کو رکھا گیا اگر ہم توٹل ریونیو کی بات کریں تو وہ تقریباً سکس پوائنٹ سیون ٹریلین روپیز ہے اور ہم اگر اپنے ایکسپنڈیچرز کی بات کریں تو وہ سیون ٹریلین روپیز ہے تو ہمیں یہاں پر تین سو بلین روپیز کا ہر سال نقصان اٹھانا پڑتا ہے ریونیو کے لحاظ سے کراچی کا بجٹ تقریباً ٹونٹی سیون بلین روپیز ہے اس بجٹ کو آگے سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس ٹائم کراچی میں پانچ بڑے ایشوز چل رہے ہیں جس میں سے پہلا ایشو وارٹر کرائسز ہے کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر وارٹر مہیا ہی نہیں ہے دن میں دو گھنٹے سے ایک گھنٹہ پانی آتا ہے کہ تاکہ تمام کے تمام لوگ اپنے محلے اپنے جگہ یا اپنے گھروں میں پانی کو سٹور کر لیں دوسرا بڑا ایشو پبلک ٹرانسپورٹ کے کراچی میں میٹرو ہو جائے گرین لائن اورنج ٹرین ہو جائے یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے کراچی تقریباً دو کروڑ کی عبادی والا سٹی ہے جہاں پر آج بھی اتنا زیادہ ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ وہاں پر نہ میٹرو سٹیشنز بنائے گئے ہیں نہ اورنج لائن ٹرین آج تک مکمل ہوئی ہے اسی وجہ سے کراچی اتنے بڑے ہاپ کو ایک مشکل پیش آتی ہے کہ وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اگر ہم اس کا کمپیریزن ممبئی سے کریں تو کراچی میں ایک بھی ٹرین نہیں چلتی جو اندر چلتی ہو لیکن کیا ہے ممبئین میں کتنی زیادہ ٹرینز چلتی ہیں جو ممبئی کی عام درخت کو زندہ رکھتی ہیں کراچی اور ممبئی کی عبادی تقریباً سے ہی میں لیکن کیا ہے وہاں پر ٹرینز کی عام درخت چلتی ہے وہاں پر ایک بھی ٹرین نہیں ہے آپ کراچی کے سیچویشن یہاں تک دیکھ سکتے ہیں تیسرا بڑا مسئلہ کراچی کو یہ ہے کہ لینڈ مافیا کراچی میں آج سے پانچ سے چھ سال پہلے ایمکیم کا بڑا راج ہوا کرتا تھا رینجز آپریشنز کے بعد ایمکیم کو دھکیل کر آج وہاں پر امن بحال ہے لیکن جو لینڈ مافیا اس نے اپنے اثرات ابھی تک چھوڑے ہوئے جتنے بڑے تھم پولٹکس میں ہے کراچی میں انہوں نے لوگوں کی زمینیں دبائی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی ابھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایمکیم کو دھکیل دیا پیچھا لیکن لینڈ مافیا کے ابھی بھی اثرات کراچی میں نظر آتی ہیں چوتھا بڑا مسئلہ کراچی کا ایڈوکیشن سسٹم ہے دو کروڑ کے قریب عبادی والا سٹی اور پورے کے پورے سٹی میں صرف فورٹی سکس یونیورسٹیز ہیں فورٹی سکس یونیورسٹیز میں تھے 33 پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں اور صرف اور صرف تیرہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں تیرہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں باقی سب کے سب پرائیوٹ یونیورسٹی ہیں یہاں پر آپ اس کا نظام دیکھ سکتے ہیں پانچوہ کراچی کا سب سے بڑا ایشو گاربیج کا ایشو ہے اگر ہم گاربیج کی بات کیجئے تو کراچی میں تقریباً پچھتر سال پرانا گاربیج ایک ہی جگہ سٹور کیا جاتا ہے اور پچھتر سال سے کراچی کا گندہ کورا وہاں ہی سٹور کیا جا رہا ہے اور وہاں ہی پھینکا جا رہا ہے نہ اس کو کسی کام کے لیے لائے جا رہا ہے کہ کبھی وہ کام آجے نہ اس سے بجلی پروڈیوز کی جا رہی ہے ایسا کوئی بھی سین نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ کے سیوری سسٹم کا نظام تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے سیوری سسٹم میں پرانی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آج کراچی میں 30 میلی میٹر تک بارش آجے تو کراچی اپنا سارا کچھ اگر لیتا ہے گٹر صاف نہیں ہوئے تھے جب پانی گٹروں میں جاتا ہے تو وہ گٹر سے یا گندگی باہر آ جاتے ہیں یا پانی باہر آ جاتا ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سید عباس جعفری نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی پرائیم منسٹر عمران خان سے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل 149 بائی 4 کے تحت پرائیم منسٹر کو یہ حاصل ہے حق کہ وہ کسی بھی ایسے سیٹی کو فیڈرل سٹیٹ بنا سکتا ہے کہ جو کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہو مطلب کہ آج سے کئی سالوں پہلے کراچی ایک بہت مارڈنائی سیٹی ہوا کرتا تھا لیکن حکومتوں کی ناہلی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اگر ہم اس کو کیری آن کرتے ہیں تو کراچی کو ہم دوبارہ ایک ہب بنا سکتے ہیں پاکستان کا جس طرح وہ 1948 سے 1949 میں رہا کرتا تھا پاکستان کی تمام عام درفت کراچی سے ہوتی تھی آج بھی کراچی سے ہوتی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے سٹی سے بہت پیچھے رہ گیا ہوئے ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ